السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اینجیر کا لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا وہ ہے آڑو یہ چیک کریں یہ ہے ہمارا آڑو کا درخت یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ابھی پکے تو نہیں ہیں ابھی کچھ کچھے پکے ہیں یہ لیکن یہ ہیں بہت میٹھے کچھے بھی ہیں تو لیکن میٹھے ہیں میٹھے کس لئی ہیں ابھی ہم نے چیک تو نہیں کیے لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو آپ کو میں دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ لگا ماشاءاللہ سے کافی پھال ہویا ہے یہ چیک کریں اوپر والی ٹہنیوں کے ساتھ تو نہیں اوپر والی ٹہنیاں تو خالی ہیں لیکن جو نیچے والی ہیں جو نیچے والی ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ ادھر یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ میرے درخت کے اندر گسنا پڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دو یہ لگے میں ہیں یہ ہے یہ بھی ہے پھر ادھر یہ چھپے میں ہیں پتوں کے اندر یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اور یہ تقریبا ہمیں ہو گئے ہیں اس کو چار سال تین سے چار سال لگائے ہوئے تو پچھلے سال بھی اس کا پھل تھا لیکن اس طرح اس کا زیادہ پھل ہے جیسے جیسے پودے کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کے جو پھل ہے اس کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی جاتی ہے لیکن اب اس کے ساتھ پرابلم کیا آ رہا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور اس کا سلوشن بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں اس کا سلوشن کرتے کرتے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے نہیں کھایا ہوا اب یہ ہم نے نہیں کھایا ہوا یہ کھایا ہوا ہے پرندوں نے یہ دیکھیں یہ پرندوں نے کھا کھا کے اس کا ستیہ ناس کر رہے ہیں آڑوں کا اور یہ دیکھیں یہ بھی چیک کریں کیونکہ یہ میٹھ ہے اور آپ کو پتہ بل بل جوتی ہے چڑھیاں ہوتی ہیں یہ پھل کھانے لگ جاتی ہیں جو بائیڈ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا یہ پھل کچھ خراب ہو گئے لیکن ہم نے کہا اس سے پہلے کہ سارے خراب ہو جائیں اس سے پہلے کہ سارے خراب ہو جائیں تو ہم اس کا کوئی حل ڈونے اور یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے بلکل جس طرح بزاری آڑو ہوتا ہے بزار سے ہم لے کے آتے ہیں بلکل ویسے ہیں یہ اور یہ بلکل جو سٹیمز جو ٹہننگیں اس کی سٹیم کے ساتھ ہیں انہی کے ساتھ زیادہ پھل لگاوائیے دیکھیں تو اگر آپ کے پرندے بھی اس طرح سے پھل کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے عام بہت شوک سے کھاتے ہیں پرندے عام کھا جاتے ہیں سیپ کا جو درخت ہوتا ہے اس کو بھی پرندوں سے خطرات ہی لاحق ہوتے ہیں تو ابھی میں اس کا سلوشن آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کے ساتھ کریں گے کیا یہ چیک کریں یہ سارا کا سارا اس نے خراب کر دیا پرندوں نے کھا کھا کے یہ بھی ابھی چار پانچ بلکہ یہ دیکھیں ابھی ایک یہ نیو ہے اس پہ میری ابھی نظر پڑی ہے کہ اس کو بھی کھانا شروع کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی پرندوں نے کھایا ہوئے تو ابھی ہم آپ کے ساتھ اس کا سلوشن شیئر کرتے ہیں تو ویورز اس کا حل یہ ہے کہ آپ دیکھیں موسم بھی کافی اچھا ہو رہا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ یہ شاپ پر جو ہوتے ہیں یہ لیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کی کھٹ کھڑا ہٹ ہوتی ہے آپ نے وہ لینا ہے جن کی آواز زیادہ ہو اور ہم نے تھوڑے چھوٹے ہی لیئے لیکن آپ کوشش کریں جو صحیح درخت کے ساتھ لہ رہے ہیں آپ نے وہ والی شاپر لینا ہے اور اس کو آپ درخت کے ساتھ لسترہ سے بان کے لٹکا دیں گے تو اس سے جو پرندی ہوں گے ان کو یہی پلے کھا پڑے گا کہ یہ کوئی مطلب بندہ یا مطلب وہ ڈر جائیں گے اس کو دیکھ کے نا ان کے ہلنے سے ان کی آواز سے جو پرندی ہوتے ہیں وہ ڈر جائتے ہیں وہ درخت کے پاس نہیں آتے تو ابھی جو کچھ گلہ سڑا تھا جو جن کو کھا لیا ہوا تھا وہ ہم نے ان کو اتار دیا وہ ان کو اس لیے اتاریا کیونکہ پھر درخت کو کیڑا لگنے لگ جاتا ہے جو پھل پکا ہوا ہوتا ہے اب اس کو پرندے کھا چکے ہیں پرندے انہیں کھانے کے بعد ان میں کافی کافی بڑے بڑے سراخ کی ہیں آدھا دل پھل تو کھایا ہے تو اس وجہ پھر اس میں پیڑا لگنے لگ جاتا ہے وہ پھر پورے درخت کو افیکٹ کرتا ہے اس لیے ہم نے وہ بھی اتار دیئے تھے اور آدھا آدھا انہوں نے تو پرندوں کا تو ستیہ ہی ناس انہوں نے مطلب ہمارے بھی کھانے کے قابل کچھ پھل کو نہیں چھوڑا ابھی ہر ہم نے ان کی جو ریمیڈی تھی وہ ہم نے جلدی تھیار کر لیے تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کسین ہے کہ جو پرندے ہیں وہ آپ کا پھل فروڈ اس طرح سکھاتے ہیں تو آپ یہ جو ٹرک ہے وہ ضرور ازمائیے گا تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اسی طرح کی انفارمیٹیو انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئیں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا دیر سرا خیال رکھا کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں